اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہو آپ صاحب آئی ہو پاپ صاحب خیالی سے ہوں گے اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے میری یہی دعا ہے کہ رب کے ساتھ سب پہ اپنے رحمتوں کا سایہ کرے تو یہ جو میرا بلک آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ تھوڑا سا ٹائم پہلے کا ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں دوسری روٹین تو میری سیمپل سے ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر کر کے خود بھی تھگی ہوں تو یہ ہے اجمان کارنش اور کارنش پہ ہی سینٹر پوائنٹ سپلیش ہے تو مجھے اپنے ہسپنگ کے لیے بینٹس لینی تھی تو میں نے وہ بھی لی تو آئیہ آپ چلتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کو اندر سے وینڈو شاپنگ بھی کرتے وینڈو شاپنگ تو ہیر نہیں کی تھی شاپنگ کی تھی ہسپنگ کے لیے یہ بیگز ہیں یہ بیگز بہت پیارے تھے یہ ٹی شرٹس تھیں تو یہاں پہ میں نے دو پنٹس لے لی تھی اپنے ہسپنگ کے لیے تو یہاں میں لیڈیز کی طرف آگی تھی یہ دیکھیں یہ ٹاپ تھا تو یہ وائٹ میں بہت پیارے لگ رہا تھا اور یہ دو کلٹ تھے اور اس کی پرائس دیکھیں میں تو پاکستان سے کپڑے منگواتیوں میں یہاں سے کپڑے نہیں دیتی تو اس میں دو کلٹ تھے ایک یہ کلٹ تھا اور ایک وائٹ تھا لیکن وائٹ یہ بھی پیارے لگ رہا تھا لیکن وائٹ زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور یہ جو ٹاپ تھا یہ جو ٹاپ تھانے یہ اس کے بازو بہت نائز تھے تو خیر جو اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں تو ایک یہ تھا اس میں بلیک کلر بھی تھا اس میں یہ بھی تھا اس میں گرین بھی تھا اس میں ایک اور لائٹ کلر بھی تھا اور اس کا تھوڑا سا دیزائن ڈیفرینٹ تھا اس سے تو ایک یہ تھا یہ بھی بہت نائز تھا اس کے بازو بہت مازے کے تھے اور وہ جو ییلو ہے اس میں گرین کلر بھی تھا وہ بھی پیارا لگ رہا تھا سارے سب کلر میں وہ اچھا لگ رہا تھا تو بس یہ اس طرح کہ میں بس دیکھتی رہتی ہوں یہ دیکھیں یہ پلیٹس دیکھ رہی تھی میں کہ یہ کس طرح کا فراک بنا ہوا ہے میں خود بھی کپڑے سلائی کرتی تھی پاکستان میں اپنے ہی کرتی تھی سلائی پہ سلائی نہیں کرتی تھی تو یہ ایک ٹاپ تھا میں کس طرح آپ کو بتاؤں کہ کس طرح کا بارڈم تھا تو بہت نائز تھا یہ بھی بہت اچھے اچھی ورائٹی ہوتی ہے نیو نیو سپلیش پہ اور یہ ایک وائٹ فراک تھا یہ بھی بہت اچھا بنا ہوا تھا یہ فول لانگ میں تھا اور بہت پیارا تھا لگ رہا تھا تو کچھ کلپ جو ہیں وہ میں مس کر چکیوں جو میں نے ہسپنڈ کی شاپنگ کی تھی وہ بھی اور اس کے بعد کے بھی کچھ کلپس تھے میرے پاس جب میں سپلیش سے باہر نکلی تھی کورنش پہ جانے سے پہلے وہ بھی میں مس کر چکیوں کہ گلٹ ہو گئے مسے تو یہاں پہ میں گروسٹی پہ بھی کی تھی وہ سارا کچھ میں نے شوٹ کیا تھا لیکن وہ مسے گلٹ ہو گیا بہت ہی پرسکون جو ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہاں میں آپ کے لئے گلٹ لے رہی تھی یہ زینڈر پوائنٹ کے سام کی بیلڈنگ سے اور یہ ہے کورنش ابھی تو دبائی میں بہت گرمی ہوتی ہے سام سے پہلے لیکن تب سام کے لئے موزن بہت بہت اچھا ہوگا میرے ہسپنڈ کا جو پروڈیکٹ تھا وہ بھی وہیں پاس میں تھا تو میں آستہ آستہ سے واپ کر کے ادھر جا رہی تھی پھر بیٹھ جاتی تھی یہ تھے ہارس یہاں پہ ہارس رائیڈنگ بھی شاید ہوتی ہے اسی دیئے ہی ہوں گے تو بس یہاں پہ میں گزر ہی تھی تھوڑی دیر واک کرتی تھی پھر بیٹھ جاتی تھی پھر چلنے لگ جاتی تھی کھانے پینے کچھ چیزیں تو میں نے رکھ لی تھی آپ نے پاس آئی ہوگ کہ آپ کو میرا ولوگ جو ہے وہ اچھا لگے گا میں نے کوٹنگ اسے ہٹھ کے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے وہ اپنا شیئر کیا ہے تو انشاءاللہ میں برصوفہ میرا ولوگ بھی شاید ہے تو میں اسے میں ایڈٹ کر رہی ہوں تو اس کے بعد میں اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو ایڈٹ کروں گی اور انشاءاللہ کارنے شیئر کروں گی میری تیبیت کچھ خراب تھی یہاں پاس میں میرے ہسپنٹ کا جو ہے نا پانچ منٹ کی واقع پہ ان کا وہ تھا پروجیکٹ تھا تو یہ جو اورل ہے اس کے سامنے ہی تو پھر میں یہاں بیٹھ گی تھی وہ کھیل رہے تھے اور میں دیکھ رہی تھی تو دنیا واک کر رہی تھی آ جا رہی تھی تو بس میری یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے اگر اچھی لگے تو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری جو نیو فیملی ہے اس کو میں ویلکم کرتی ہوں اللہ نگے بان موسیقا